بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بننی والا ہے صلح رحمی کا ایک عجیب قصہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی کو خیرات کر دیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ حکم سن کر اپنے خاون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کر دوں تم بھی تو محتاج ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا خود تم جا کر پوچھو یہ مسجد نبی کے دروازے پر حاضر ہوں وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھے اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھے حیبت کے مارے ان دونوں کو جرت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکلے تو ان دونوں نے کہا حضرت سے جا کر کہو دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خامدوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایک قبیلہ انسار کی بیبی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ ان کو دوہرا سوا ملے گا قرابت کی پاسداری کا لہدہ اور صدقہ کرنے کا لہدہ موسیقا